سلام آج کے لیکچر میں ہم ایک نئی چیز کو انڈرسینڈ کریں گے جو کہ بیسیکلی ہے جس کا نام ہے فار ایچ لوب اس کو ہم فار ایچ لوب اور رینج بیسٹ لوب بھی کہتے ہیں یہ جو ایمپلیمنٹ ہوئی تھی یہ سی بلس بلس کے ورزنز الیون اور اسے نیکس ورزنز میں ایمپلیمنٹ ہوئی تھی اور یہ جو ٹکنیک ہے یہ موسلی ایمپلیمنٹ ہوتی ہے اوبجیکٹ اورینٹڈ جاوہ ہوگی پائی تھان اور جاوہ سکرپٹ اب یہ جو فار ایچ لوب ہے یہ ایکچلی ہے کیا یہ اس کا کیا فائدہ ہے کیوں وہ یوز کی جاتی ہے اس کو ہم جنہوں انڈرسینڈ کرتے ہیں تھوہ اگزامپلز ٹھیک ہے بیسیکلی یہ اس کو انڈرسینڈ کرنے کے لیے اگزامپلز سے ہم جنہوں کچھ علامہ جاتے سکتے ہیں ہم جو پہلے اس کا سٹرچرز بلیٹ کر لیتے ہیں سٹریوں کے ساتھ لنکھ کر دیتا ہوں کہ جو بھی اوپوٹ آئے وہ ڈیریکٹ ہی ایکزیکیوٹ ہوں اچھا اس میں اب ہم سینریو میں کچھ پیچھے سینریو میں جائیں کہ جو ہم پہلے کام کرتے ہیں جس لائک کہ اگر مجھے کوئی ایمٹیجر کوئی ایری ہے ٹھیک ہے ایری ہے اور اس ایریز کے اندر میرے پاس کوئی بھی ڈیٹا پڑھا ہوئے تو اگر مجھے یہ ایریز کروانا ہا رہتا تو میں یوز کرتا تھا فالریجائز ڈیرو آئیز لسلین فائی پلس بلس مجھے جنہوں میں کرتا تھا یہ ہم جنہوں کرتے آ رہے ہیں پیچھے تو یہ میتھڈ تو ہم نے اپلائی کیا ہوا ہے یہ تو اس سے جنہوں جنہوں میں ایلڈ گوڑا فیمیلیئر ہیں کہ یہ method of form ہمیں use کرتے ہیں اچھا اب اس میں ہمیں جنب وہ اگر دیکھا جائے تو ہم نے additional جنب وہ تین کام پہلا کام کیا کیا ہے کہ ہم نے initialize کروایا جو کہ ایک variable تھا ih سے ہم کہنے جو کہ ہم نے variable ایک initialize کروایا اس کے بعد ہم نے دوسرا کام یہ کیا تھا کہ ہم نے range declare کروایا تھے range declare کروایا تھے 5 اور اس کے علاوہ ہم نے تیسرا کام یہ کیا تھا کہ ہم نے increment اور decrement بھی ساتھ ساتھ کیا تھا یہ بھی ایک چیز ہمیں ساتھ ساتھ use کر رہے تھے اس کو کام اس کو دے رہے تھے کہ increment بھی کرے اور ساتھ decrement ہی ہیں جو بھی ہم کرنا رہتے ہیں اچھا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی problem نہیں ہے کوئی rocket science جنب وہ کچھ نہیں ہو گیا کہ یہ تین کام کر لیے تو کیا ہو گیا لیکن کچھ چیزیں جنب وہ جب ہم بہت بڑے projects کرتے ہیں ان پر وہ definitely effect کرتے ہیں just like یہاں پہ اگر ہم دیکھے جائے تو initialization میں variable میں اس نے memory کوئی جنب وہ occupy کی ہے کہہ لائے کہ وہ memory even کہ چاہے 4 bits ہے simply اگر گئے ان نے 4 bits اٹیشنل ایک memory لیئے نو ایشو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہمیں initialization پہ جنب ایک پورا مسئلہ ہے کہ ہم اگر initialization یہاں پہ zero کی بجائے فان نہیں کرتے تو بہت زیادہ گڑھوڑ ہو جائے گئے یہ پہرا ریکٹ پیچھے جنب وہ miss ہو جائے گا کہ یہ initialization پہ بڑا جنب پرابم ہوتا ہے اس کے بعد ہم range دیکھ لیا گوانی اب اگر ہم range ہی پتہ نہ ہوگی یا ہم range ہی غلط دیکھ دیں تو اس کا بھی جنب وہ سارے کا سارا کام جنب خراب ہو جائے اس کے بعد ہم increment یا decrement میں بھی یہی جنب کام کرنا پڑتا تھا کہ اگر increment یا decrement کیسے کرنا ہے کیا کیا جنب step لینا ہے وہ سارے جنب میں declare کرانا پڑتا تھا اچھا for each loop کی beauty یہ ہے کہ اس میں یہ چیزیں جنب بہت منیمائز ہو جاتے ہیں یہ کام بہت کم کرنے پڑتے ہیں اب اگر اسی کو میں for each loop میں کلمانٹ کروں تو میں کچھ اس طرح سے کروں گا اس کا syntax وہ ہی ہے فور ہی ہم use کریں گے تو اس میں یہ for each loop ایک ٹکنیک ہے ایک جنب وہ implementation ہوئی تھی new supply version میں ایک ٹکنیک ہے کہ کس طرح ہم اس چیز کو منیمائز کر سکتے ہیں ایفیشنٹی جنب بناتے ہیں اس کا ہم for ہی use کریں گے اور for loop میں جس طرح ہم for loop بناتے ہیں اس کا جنب بناتے ہیں اس کے بعد ہم ایک key define کریں گے اب key کیا ہوتی ہے وہ ہم جنب پہلے دے لیتے ہیں اچھا keys ہی ہوتی ہے اگر میں کروں نا کہ میرے اس array کے one index پہ جو data پڑا ہوا ہے وہ 34 پڑا ہوا ہے AR 2 پہ میرے پاس data پڑا ہوا ہے something like this AR 3 پہ میرے پاس data پڑا ہوا ہے یہاں پہ جو key ہوگی نا اس کی جو key ہوگی وہ ہے one اس کی جو key ہوگی وہ ہے two اور اس کی جو key ہوگی وہ ہے three ٹھیک ہے اب یہ key unique ہوتی ہے کیونکہ key کو ہی use کر کے جو ہے وہ اس array کے اس specific کے جنب keys پہ جو data پڑا تھا اس کو get کر لیتے ہیں اب یہاں پر ہم جو keys بنا رہے تھے ہم یہاں پہ zero سے five تک ہم separately جنب اسے بتا رہے تھے explicitly ہم بتا رہے تھے کہ یہ keys آپ نے بار بار جنب ایک بنا دئی ہیں یہاں پہ ہم اسے initialize بھی ساتھ ساتھ کر رہے تھے کہ یہاں پہ یہ initialization zero سے ہوگی ہے پھر next time پہ جو return ہوگا ہے کہ کس value سے انہوں نے آپ دور data get گیا ہے یہ ہوتی ہے key اچھا اب یہاں پر ہمیں ایک key define کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ اس data کو access کرے میں کہہ لیتا ہوں کہ میں simply کہوں کہ یہاں مجھے ایک key define کرنی ہے یہاں پہ ایک مجھے key define کرنی ہے اور وہ key access کرے گی ٹھیک ہے کس element کو key جو ہے وہ access کرے گی element کو یہ basically اگر دیکھا جاتا ہے یہ اس کا syntax ہے کہ ہمیں ایک key ہمیں declare کرنی ہوتی ہے اور وہ access کر رہی ہوتی ہے ان elements کو جو کہ elements یہاں پہ 34443343 اگر اس کو میں اپنی اس loop کے لیے use کروں for each loop کے لیے تو پہلے مجھے key define کرنی ہوں اور key کے لیے ضروری ہے کہ جس type کا ہمیں data چاہیے اور جس type کی وہ پیچھے declare کروایا ہوں اپنے declare کروایا ہوں اسی type کی ہم key بھی define کر رہے ہیں یہاں پہ ہم key define کرتے ہیں انٹیجر type کی ہمیں array انٹیجر type کی ہمیں data چاہیے ہوگا تو ہمیں کہتا ہوں ایک key define کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ ایک لگتا ہے colon ٹھیک ہے انٹیجر کی colon اور کس کو ہم نے access کرنا ہے ہمارے array awr اس array کا name اب اس array کے ہر index پر پڑی ویلیوز کو پکڑے گا اور وہ اس کو اس key کے اندر store کراتا جائے گا اب ہمارا جو بھی data ہوگا اس key کے اندر store ہوگا تو جس لائک ہم نے لاس ٹائم کیا جو فور اوپر والی loop میں تو ہم اسی کو یہاں پہ use کریں گے لیکن یہاں پہ کیونکہ data اس میں نہیں ہے ہمارا key کے اندر store ہے تو ہم کیا کہتے ہیں key اس کو ارنوگا کرتا ہوں اور یہ ہمارے فور ایچ لو جنہوں بن گئے اس میں ہمیں simply کیا کرنا پڑا ہے اس سے ہمیں declare کروانا پڑتا ہے declare کرنا پڑا ہے لیکن initialize نہیں کروانا پڑا اور یہاں پہ ہمیں کوئی range کوئی increment decrement نہیں کرنا پڑا یہ خود ہی جنہوں وہ سالے دو steps کو handle کرتے ہیں تو ہم اس کو run کرتے ہیں اور یہ one two three four twenty one ٹھیک ہے one two three four twenty one یہ دیکھ رہے ہیں one two three four twenty one یہ تھا ہمارے range based loop کہ کتنی اس نے شورٹ کر دیا اس کوڑ فور لوگ کے کوڑ کو اور اس لوگ کو جنہوں اس نے منیمائز کر کے کیفیشن فارم میں جنہوں میں پروائیٹ کیا ہے اچھا اچھا اب اس کی جنہوں اس کو اگر ایک اور سیناریو میں ہم دیکھے تھے تو اگر میرے پاس string کو میں کرتا ہوں i love پاکستان میں کرتا ہوں i love پاکستان اور یہاں پہ میں string اور i love پاکستان ٹھیک ہے اب اس string کو اگر اس طرح ہم اکسیس کرتے تھے just like for integer i0 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 boom dot length i++ just like ہم یہاں پہ اب کیا کر رہے تھے string boom dot at of i اور اسے ہم ڈال کرتے تھے یہاں پہ ہم جنہوں ہر کریکٹر کو جنہوں اکسیس کر رہی ہوتے تھے اب یہی چیز اگر ہم اس چیز کو یہ دے لیں i love پاکستان اس نے جنہوں شو کرو دے اگر اسی چیز کو میں اب یہ جنہوں چیزیں ہم پہلے ہم نے پتا ہے understand کیسا کرنے کی پھر بھی میں دکھا دوں i love پاکستان اچھا یہی چیز کو اب ہم کیونکہ ہم نے یہاں پہ initialization بھی کرنی پڑی ہے اس کی range بھی بتانی پڑی ہے اور اس کے بعد اس کو increment decrement بھی کرنا ملا کیوں نہ ہم اس کو رہی بیس لوگ کے through implement کرنے تو اس کو implement کرنے کے لئے ہمیں صرف کیا کرنا پڑے گا ہم یہاں پہ ایک key define کرنے پڑے گی ایک key define کرنے پڑے گی اب اس key کو ہم چلتے ہیں ہم کہہ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اچھا ہم ہمیں یہاں پہ string کے ہر ایک character کو access کرنا ہے تو ہماری جو key ہوگی وہ بھی definitely character type ہی ہوگی تو ہم کہہ لیتے ہیں اسے چار ایک اسے چلتے ہیں کی کیونکہ ہمیں character type کی جناب سارا data چاہیے تو چار key اور کس سے ہم نے وہ key اٹھانی ہے اس string سے اٹھانی ہوں تو ہم کر لیتے ہیں یہاں پہ boom ٹھیک ہے اب ہمیں یہ بس کی ضرورت نہیں ہے تو ہم کیا کر لیتے ہیں یہاں پہ simply see out range based loop ہماری جناب سارا data جناب کی کے اندر جاتا جائے گا boom اور اس کو ہم جناب output کروا دیں گے ٹھیک ہے i love پاکستان یہ دیکھیں کتنا اس نے جناب اس code کو short اور efficient منا رہے ہیں کہ ہم جناب بجائے کے لیتے ہیں فور پوڑا loop یوز کریں ہم سمپلی range based loop یوز کریں اور اس کو output کلا ہے اچھا اس میں اب یہ بھی چیز ہے کہ اگر آپ کو یہ ساری جو آپ کے لیتے ہیں اب اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ سارا data جو آپ کا output ہو رہا رہا ہے یہ depend کر رہا رہا ہے اس key کی اوپر دیکھیں اب اگر اس key کو میں ذرا change کر دوں نا integer میں change کر دوں تو اب بھی کیا کرے گا یہ iterate کر رہا ہے ایک string کی اوپر لیکن اس string کے اندر اسے ایک کریکٹر ملے گا لیکن اس کریکٹر کو وہ کس میں change کر دے گا integer میں change کر دے گا تو بجائے ہمارے یہاں پہ کوئی کریکٹر ملے کہ ہمیں اس کریکٹر کی اسکیز مل دی جائیں گے میں اسکران کر کے اب اگر دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ ہمیں جو data ملے گا into the form of اسکیز ملے گا دیکھیں گا وہ سارے کریکٹر کے اسکیز ملے گا یہ کچھ چیزیں ہوں کہ ہوتی ہیں وہ دیکھیں ہاں رکھنا پڑتا ہے کس میں جو key is اس سے important جو چیز ہوتی ہے اچھا اس کی جو باتیں ہیں اس کے limitations پر اب اس کی limitations یہ ہے یہ جو ہماری array بنی تھی یہ valid جو for each loop ہوتی ہے وہ valid ہے on array جو کہ made on the stack جو ہماری array stack پر بنتی ہیں ان کے لئے یہ valid ہے stack میں کیا مطلب کہ یہاں پہ جو ہم نے array بنائی ہے یہ ایک stack میں بنی ہوئی ہے جس لائک کہ میں یہاں پہ ایک array بناتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ اس کا جو نام میں size کچھ بھی دیتا ہوتا ہے یہ array ایک stack پر بنی ہوئی ہے لیکن یہی جو چیز ہے جو for each loop ہے for each loop is not valid in arrays پر made on heap ٹھیک ہے ایسی arrays جو کہ heap پر بنتی ہیں وہ arrays کون سی ہوتی ہیں جو کہ pointers get through بنتی ہیں جس لائک ہم new key word کو use کر کے ہم وہ arrays بنا رہے تھے ہیں اب for example میں اسی loop کو اسی loop کو میں change کرتا ہوں میں کرتا ہوں کہ integer pointer of array awr اور میں اس کو size دے دیتا ہوں is equal to new int of 3 اب اس کو میں نے size دیا ہے 3 کا اور یہ array بنی ہے ہیپر اور یہ array کا مجھے نہیں آئیڈیا کہ کس کی memory کب جناؤ چینج ہو جائے کیونکہ یہ run time پر decide ہو رہا ہوتا ہے جو errors ہیپر بنتی ہیں تو اگر میں اس پر for each loop use کرنے کی کوشش کروں گا تو یہ مجھے definitely ایرر دے گا اور ایرر کیا ہوگا this range based loop first time required suitable begin function none was provided کہ اس کی اندر جو ہے جو اس کی requirement یہ ہے کہ اس کا جو size ہے وہ اسے unknown ہے ٹھیک ہے size جا اسے نہیں پتا for each loop demand کرتے ہیں کہ جس پر مجھے iterate کرنا ہے اس سبجیکٹ کا مجھے size بتا ہونا چاہیے اور یہ ہی bit print کرتے ہیں کہ اس سبجیکٹ کا size later on وہ change نہ ہو تو یہ چیزیں جانا for each loop میں limited ہیں کہ آپ اس کو جو ہیپر بنی ہو تیار ہے آپ اس پر جانا اس کو نہیں use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا کہ ہم نے for each loop کو کس طرح use کرتے ہیں اس کی کیا limitation اس کی کیا advantages ہیں hope so کہ آپ کو اس چیز کے سمجھ آئی ہوگے انشاءاللہ next lecture میں ہم ایک اور you know چیز کے understand کریں گے تو okay انشاءاللہ next lecture میں ڈلتے ہیں اللہ حافظ